دوستو آج ہم بات کریں گے ایک اینیمیٹڈ شاٹ فلم کے بارے میں جسے آسکار میں اس سال نومینیٹ بھی کیا گیا ہے میں بات کر رہا ہوں پچھلے سال آئی فلم The Boy, The Mole, The Fox & The Horse کے بارے میں اسے دیریکٹ کیا ہے پیٹر بینٹن اور چارلی میکیسی نے اور یہ چارلی کے ہی سیم نام کے نوول پر بیزڈ ہے آج میں آپ کو اس کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جس سے آپ اس سٹوری کے پیچھے کے میسیس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور اس کی خوبصورتی کو سرہا پائیں گے یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کا فورن سینما کی ان مویس کے بارے میں جان کر رہی دوں جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں اس لئے ایسے ہی اور دلچس مویس کے بارے میں جاننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو دوستو میرا نام ہے من اور آپ دیکھ رہے ہیں سینیمیٹک گیان لیٹس گر سٹارٹڈ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے لڑکی سے جو ایک برفیلی جگہ میں کہیں بھٹک گیا ہے وہاں اسے برف میں ایک مول یعنی چھچندر نکلتا ہوا نظر آتا ہے وہ اسے ہلو کہتا ہے مول پاس کے ہی ایک پیڑ کو کیک سمجھتا ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا بھرم تھا دراصل وہ کیک سے obsessed ہے لڑکا مول سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے مول کہتا ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں جس کے جواب میں لڑکا ریسپونڈ کرتا ہے کہ ہاں تم چھوٹے ہو لیکن تم بہت بڑا ڈیفرنس لا سکتے ہو مول لڑکے کو بتاتا ہے کہ ایک پرانی مول نے اسے بتایا تھا کہ اگر تمہیں گھر پہنچنا ہو تو ندی کو فالو کرو پر لڑکے کو کوئی ندی نہیں دکھتی ہے مول آئیڈیا دیتا ہے کہ شاید ہمیں پیڑ پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے پھر وہ دونوں وہیں پاس کے پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں وہیں مول لڑکے سے پوچھتا ہے تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو ایک سیکنڈ رکھ کے لڑکا کہتا ہے کائنڈ یعنی ادار وہ اتر کے تھوڑا آگے چلتے ہیں لڑکا پوچھتا ہے تمہاری کوئی فیوریٹ سینگ ہے مول کہتا ہے ہاں اور وہ یہ ہے کہ اگر تم پہلی بار میں سفل نہیں ہوتے تو تھوڑا کیک کھالو اور یہ سینگ ہمیشہ کام کرتی ہے پھر لڑکے کو اوپر سے کل اور ندی دکھائی دیتی ہے وہ ندی کے پاس پہنچ کے اپنے ریفلیکشنز دیکھتے ہیں لڑکا کہتا ہے کہ ہم ریفلیکشن میں سب کچھ باہر کا ہی کیوں دیکھ پاتے ہیں جبکہ زیادہ تر چیزیں تو ہمارے اندر ہوتی ہیں تب ہی انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے اندھیرہ چھا رہا ہوتا ہے وہ سیفٹی کے لیے واپس پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے پیروں کا نشان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک لومڑی وہاں پہنچ جاتی ہے فاکس مول کو کھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن مول لڑکے کے سویٹر کے اندر چھپ جاتا ہے فاکس کسی ساؤنڈ سے ڈسٹریکٹ ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد کسی کے بہت تیز چلانے کی آواز آتی ہے جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگی ہو تکا اور مول وہاں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی فاکس ہے اور وہ جال میں پھسا ہوا ہے مول بینہ ڈرے اس کے پاس جاتا ہے فاکس اس کی طرف جھپڑتا ہے لیکن پھسے ہونے کے کارن کچھ کر نہیں پاتا وہ مول کو دھمکاتا ہے کہ اگر میں اس جال میں نہیں پھسا ہوتا تو میں تمہیں مار دیتا جس میں مول ریسپونڈ کرتا ہے کہ اگر تم اب بھی اس جال میں پھسے رہے تو تم خود ہی مر جاؤگے وہ اپنے داتوں سے اس کا سنیر کار دیتا ہے اور فاکس وہاں سے چلا جاتا ہے لڑکا یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور مول پھر سے یہاں ایک بہترین چیز سکھاتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ ہم چیزوں پر ایسے ریائٹ کرتے ہیں کچھ دیر بعد مول ایک ڈھلان سے ایک برف کے گولے میں لڑکتا ہوا ندی میں جا گرتا ہے اور بہاو کے ساتھ بہنیں لگتا ہے لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے پر کچھ نہیں کر پاتا تب ہی وہاں سے فاکس گزرتا ہوا نظر آتا ہے وہ مول کو دیکھ کے پانی میں کود جاتا ہے لڑکے کو لگتا ہے کہ اب وہ مول کو کھا جائے گا لیکن ہوتا اس کا بلکل اُلٹا ہے وہ اسے مارنے کے بجائے اسے بچا لیتا ہے مول اور لڑکا دونوں سے تھینکی بولتے ہیں اور لڑکا دونوں کو گلے لگا لیتا ہے لڑکا اور مول آگے نکل جاتے ہیں اور فاکس دھیرے دھیرے ان کے پیچھے آتا ہے شاید وہ بھی کئی کھویا ہوا محسوس کر رہا ہے لڑکا کہتا ہے شاید گھر ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں وامت ہوگی kindness ہوگی اور روشنی ہوگی تب ہی انہیں پیڑوں کے پیچھے ایک گھوڑا نظر آتا ہے مول اور لڑکا اسے گریٹ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی lost ہے پر ایسا تھا نہیں وہ ایک دوسرے کو تھوڑا affection دکھاتے ہیں اور گھوڑا ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے وہ تینوں برف میں کھیلتے ہیں اور لڑکا کہتا ہے دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کرنا بھی اصل میں کچھ نہ کرنا نہیں ہوتا پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں لڑکا مول کو گود میں اٹھاتا ہے اور مول پھر کہتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں لڑکا پھر وہی جواب دیتا ہے لیکن تم پھر بھی ایک بڑا difference لاتے ہو گھوڑا پوچھتا ہے اب کیا پلان ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ندی کو فالو کر کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں پر انہیں پتا نہیں کہ وہ کہاں ہیں یا کتنی دور ہے لڑکا گھوڑے سے پوچھتا ہے کہ تم کتنی تیز بھاگ سکتے ہو اور گھوڑا تیز دوڑنا شروع کرتا ہے اور فاکس بھی انہیں فالو کرتا ہے کہ تب ہی لڑکا ہاتھ چھوڑنے کی وجہ سے پانی میں گر جاتا ہے وہ اس کا دوشی خود کو ٹھہراتا ہے اور رونے لگتا ہے گھوڑا اسے سمجھاتا ہے کہ آنسو کسی وجہ سے بہتے ہیں اور یہ تمہاری طاقت ہیں کمزوری نہیں لڑکا کہتا ہے کہ شاید تم مجھ پہ مجھ سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے ہو گھوڑا سمجھاتا ہے کہ مانا زندگی بہت کٹھن ہے پر you are loved تمہیں چاہنے والے ہیں اگلے ہی پل لڑکے کو وہاں کچھ لائٹز دکھائی دیتی ہیں جو ایک گھر کی طرح لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے اس طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تب ہی لڑکے کا دھیان جاتا ہے کہ فوکس تو کبھی کچھ بولتا ہی نہیں ہے فوکس کا ماننا ہے کہ اس کے پاس کبھی کچھ انٹرسٹنگ بولنے کو ہوتا ہی نہیں ہے تب ہی گھوڑا کہتا ہے کہ خود سے honest رہنا بھی اپنے آپ میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے لڑکا گھوڑے سے پوچھتا ہے تم نے آج تک سب سے بہادری والی چیز کیا کہی ہے گھوڑا جواب دیتا ہے help اس کا ماننا ہے کہ help مانگنے سے آپ اپنی weakness نہیں دکھاتے بلکہ یہ دکھاتے ہو کہ آپ ہار نہیں ماننا چاہتے مول خوش ہے کہ سبھی ایک ساتھ ہیں کچھ دیر بعد وہاں ایک توفان آتا ہے سبھی چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں لڑکا ایک ٹہنی کی وجہ سے نیچے گرتا ہے اور توفان سے بہت در جاتا ہے وہ سبھی گھوڑے کا سہارا لے کے ٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں گھوڑا انہیں شاند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت تمہارے سامنے ہو تو تمہیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو تمہارے پاس ہو اور جس سے تم پیار کرتے ہو زندگی میں بہت بار ایسے وقت آتے ہیں جب چیزیں آپ کے کابو سے باہر ہوتی ہیں پر ہماری strengths ہمیں ان problems کو solve کرنے میں مدد کرتی ہیں یہ توفان بھی جلدی ہی گزر جائے گا توفان تھم جاتا ہے وہ اپنی journey پھر سے شروع کرتے ہیں پر اس بار لڑکے کو lights نظر نہیں آتی اور وہ ایک طرح سے ہار ماننے لگتا ہے لیکن فاکس اسے motivate کرتا ہے کہ اسے اپنے guts پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہمارا دماغ ہمیں confuse کر سکتا ہے پر ہماری qualities الگ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دوسرے نہیں کر سکتے پر صرف ہم کر سکتے ہیں لڑکا فاکس کو گلے لگا لیتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے کہ گھوڑا کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور جلدی ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ گھوڑے کے پاس دو خوبصورت پنک ہیں اور وہ اڑ سکتا ہے لیکن وہ اڑنے سے ڈرتا ہے کیونکہ باقی گھوڑے اس سے اس خوبی سے جلتے ہیں لڑکا اسے اشور کرتا ہے کہ بھلے ہی وہ اڑ پائے یا نہ اڑ پائے وہ پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں یہ سننے کے بعد گھوڑا اپنے خوبصورت پنک انہیں دکھاتا ہے پھر وہ سب ہی اس کی پیٹ پر بیٹھتے ہیں اور اس جگہ کی خوبصورتی کو آکاش سے ایکسپیرنس کرتے ہیں وہ لائٹ کی طرف اڑتے ہیں اور لڑکے کو آخر کار ایک گھر مل جاتا ہے اس کے دوست الجن میں ہوتے ہیں کہ انہیں اسے جانے دینا چاہیے یا نہیں پر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکا اپنے قسمت خود لکھے لڑکا ان سے آخری الویدہ کہتا ہے اور وہاں سے آگے بڑھتا ہے پر تھوڑا آگے چلتے ہی اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جسے بنانا پڑتا ہے نرچر کرنا پڑتا ہے لڑکا ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر مصیبت میں اسے پروٹیکٹ بھی کیا وہ ساتھ بیٹھ کے سٹارز دیکھتے ہیں اور لڑکا کہتا ہے تم سب کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور پھر بھی تم سب مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہی تو ضروری ہے کہ تم دوسروں سے پیار کرو اور لوگ تم سے پیار کریں اور اسی خوبصورت سین کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی بھی تک پوزیٹیوٹی کا گلہ گھوٹنے والے حالات میں امید نہیں چھوڑتی یہ فلم زندگی میں موجود کٹھنائیوں کی بات کرتی ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی کو ایسے حالات میں اپنے اکیلے پن اور پریشانیوں سے کیسے لڑنا چاہیے فلم کا سینٹرل میسیج ہے کائنڈ نس کی امپورٹنس اور وہ پیار جو انیکسپیکٹڈ جگہ میں اگزیس کرتا ہے اگر آپ میں اسے بہادری سے ڈھونڈنے کی ہمت ہے تو یہ فلم یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوست انسانوں کے بجائے کہیں اور بھی مل سکتے ہیں اس کا اینیمیشن بھی کافی فیسینیٹنگ ہے کیونکہ کئی جگہ یہ ایمپورفیکٹ لگتا ہے یہی ایمپورفیکشنز نیچر میں موجود ہر چیز کا حصہ ہے جس میں ہم سب بھی موجود ہیں پر پھر بھی خوبصورتی کو کہیں بھی کھوڑا جا سکتا ہے اور اسے سراحہ بھی جا سکتا ہے پر اس فلم کی اصلی خوبصورتی اور پاور یہ ہے یہ زندگی کے اتنے کمپلیکس ایشوز کو کتنی سمپلسٹی سے ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے اور پہلی ہی ویوئنگ میں میری طرح آپ اس فلم کے ڈائے ہارڈ فین ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا اس فلم کا ایکسپلینیشن میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تینکس پر ووچنگ بابائی